وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے اکل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے معاشرے کی تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو یہ وہ جو بات آگی کہ آپشن ضرور دے دیا کہ آپ خون بہا لے سکتے ہیں لیکن کہا کہ یہ آپشنل ہے قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں ٹانگا جانا چاہیے ورنہ تو پھر قاتل اگر دندناتیں پھریں گے اس طریقے سے تو پھر معاشرے میں نارکی پھیل جائے گی جس معاشرے میں احترام جان احترام مال نہیں ہوگا وہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے تو کہا گیا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر ظاہر ہے پوری انسانیت کی ہے جب ایک آپ بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تو پھر بنانا رپبلکس من جائیں گی اس کا کلائمکس تو آگے چل کے آئے گا جناب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس کی زندگی بچا لی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا سورہ النساء کے اندر آئے گا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی کو کرتا ہے نا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے ہمیشہ کی جہنم یہ قتل کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے جناب سن ابی دعود میدیس ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر اگر کسی مؤمن کو کسی نے ناحق قتل کیا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ چاہے گا معاف کر دے گا لہٰذا یہ جو آیت ہے نا سورہ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 جو دو دفع آئی ہے بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے گا یعنی وہاں پہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے چاہے گا تو معاف کرے گا اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا تو وہ کونسا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ نہ چاہے کہ معاف کیا جائے وہ قتل نحق ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک زمی کافر کو بھی نحق قتل کر دیا یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن ہے قرآن میں آیا تو اس پچاس ہزار سال میں جب چالیس سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو نحق قتل کر دیا کسی اسلامی حکومت کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا مقدم ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کسی شخص کا ایک مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے موقوفن بھی ہے اور مرفون بھی ہے موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مؤمن کی دل کی حرمت اللہ کے نزدیک تُڑ سے بھی زیادہ ہے ابو دعود میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گزیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب چلا جائے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مقتول اس کی رگوں سے خون بہرا ہوگا اور اس نے اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے یوں گزیٹ رہا ہوگا اور کہے کہ یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے زندگی چھینی تھی مجھے آج بدلہ چاہیے ظاہر ہے سبب تو وہی بنا نا ویسے تو انسان کی زندگی مقرن رہ جیتنی ہے لیکن جس کے تھوڑ ایکزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے تو جن میں یعنی بدلہ تو اس سے لیا جائے گا اور سن نسائی میں آگے الفاظ ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل میں کسی کی معاونت مت کرو یعنی وہ انہوں نے سپیسیفکلی حکمرانوں کو یہ بات سنائی ہے کیونکہ حکمرانوں کے دماغ میں زیادہ کیڑا ہوتا ہے نا کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو قتل کروا دینا جس طرح آلے امیہ آلے بات کرتے رہے ہیں آج تو بڑا مبارک دور ہے آج کل تو یعنی آپ پرامیسٹر کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں تو وہ کوئی نہیں مارا جاتا بندہ لیکن جب بادشاہت کا دور تھا اس وقت تو وہ اختلاف رائے پہ بھی قتل کر دیتے تھے تو قتل کے اوپر معاونت نہ کرو یعنی جو حکمران ہیں ان سے پوچھا جائے گا ہے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ معاورہ عدالت قتل کے اوپر یہ بہت سنسٹیوی شو ہے لوگ اسے بڑا ہلکا جان رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس معاملے میں آمین